تو کیا آل ہیں بھائیو آج بات کرنے والے ہیں موبائل اسننچنگ کے بارے میں کیونکہ ابھی دو دن پہلے ہی آپ کے بھائی کا موبائل اسننچو اور یہ میرا فرسٹ ایکسپیرنس تھا اور بڑا ہی کوئی بچوزی والے ایکسپیرنس تھا تو میں نے سوچا شیئر کر دیتا ہوں تو سین کچھ ایسا تھا کہ ہم اپنا وہی زندگی سے پارے ہوتل پہ بیٹے ہوئے تھے اور اتفاق انہو اس رونک والے ہوتل پہ بیٹے ہوئے تھے جہاں ہم بہت کم بیٹھتے ہیں ہم دور ایک سندارڈے والے ہوتل میں بیٹھتے ہیں جاتے نہیں رونک شور وغیرہ نہیں ہوتا ہم وہاں سکون سے بیٹھتے ہیں لیکن اس دن میں بھی تھکا پاتا اور دوسرے دوست کی بھی عمت نہیں ہوئی تھی تو ہم نے سوچا کہ ادھر ہی قریب والے ہوتل پہ بیٹھی آتا ہے اب ہم آرام سے بیٹھے ہوئے اپنی بچوزیوں میں لگے ہوئے ہم چار لڑکے تھے میں میرے برابر میں ایک اور سامنے دو بیٹھے ہوئے تھے اب دو بن ٹو فائیو آگے روگی جس میں چار بندے دو ایک ایک بائیک پہ اور ان میں سے ایک بندہ ہمارے پاس آتا ہے اور میرے جو سامنے رائیڈ پہ جو میرا دوست بیٹا اس کے پاس آگے بولتا ہے لا موبائل نکال اور وہ اپنی کسی دنیا میں بگن وہ اس کو ہاتھ مار کے بول لیا ہے بھے جانا بڑھوے یہ ایکزیکٹ سیم و لیا ہم سمجھے ایسی کوئی آگے بچوزی کر رہا ہے گھجاب بیجھتی ہے پھر اس نے ایسے چیمبر کھیچا اس کے سر پر رکھا بولا لا موبائل دے وڑنا ڈھوک دوں گا پھر اس نے ایسے دیکھا پہلے گند کو پیرفی کیا کہ ہاں یار گند تو اس لیے تو سچ میں مانگ رہا ہے پھر دیا کہ اس کو اپنا موبائل دیا اور ابھی تک میں ہی سمجھ رہا کہ اس کا کوئی دوست آگے اس سے بچوزی کر رہا ہے میں اپنا لگاوا موبائل میں پھر وہ میرے سامنے جو میرا دوست بیٹا تھا اس کے پاس آیا اور بولا لا موبائل دے پھر اس نے بولا کیا ہو گیا موبائل کیوں دوں پھر اس نے اس کی ٹانگ پہ گن رکھے بولی دے وڑنا ٹانگ پہ گلی مانگ دوں گا اور پھر میرا دھیان میرے موبائل چٹا اور میں نے سامنے دکھا کہ آیا اور سچ میں کچھ تو ہو رہا ہے پھر اس نے اس سے موبائل لیا اور میرے پاس آیا بولا دے موبائل اب میں نے بس گند دیکھی کہ اس لیے میں نے بس موبائل کی سکرین لوگ کریا اور اس کو دے دیا موبائل اب اس نے میرا موب موبائل دیکھا اس کی سکرین ٹوٹی بھی تھی میرے موبائل کی اب میرا کچھ ہے پرسنل ایشو موبائل کے ساتھ میرے موبائل کی سکرین ہمیشہ ٹوٹی ہوئی ملے گی میں بھلے جتنا یہ اچھا یو بی پروٹیکٹر لگوال ہوں آرمر کیس چڑھوال ہوں لیکن میری سکرین ہمیشہ ٹوٹی بھی ملے گی اور اس نے میرا موبائل دیکھا کہ اس کی سکرین ٹوٹی ہوئی اس نے مجھے واپس یہ دے گئے لے تو رکھ لے اور جو میرے پرابر میں دوست بیٹا ہوا تو اس کے پاس سائن ہے موبائل اس کو ایسی لانت دے کے آگے چلا گیا باگی جو ہوتل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس اب میں کچھ ہوگی اب آئی آر میرا موبائل بھجیا اب میں نے گلتی ہے کہ جب میرے پاس موبائل واپس آ گیا تو مجھے یا تو سائیڈ میں کئی فیک دینا چاہیے تھا یا ٹیبل کے نیچے چیر کے نیچے کئی نہ کئی شپاہ دینا چاہیے تھا لیکن میں ایسی ہاتھ میں رکھے بیٹھے ہو در ایک ہاتھ میں میرا موبائل تھا ایک ہاتھ میں میرا پوڈ تھا اور اب میں بیٹھ کے ان چاروں کی گنیں تاڑا کی اصلی ہیں یا نہیں لیکن سب کی اصلی بھائی پروپر گنیں تھیں اب میں نے سوچا ہے چار بندے ریال گن کے ساتھ اور ہم بیس بچیس بندے بینا گن کے ہوتل پر اب کچھ کر تو سکتے نہیں ہم اب اتنی دیر میں ان کا ایک اور بندہ میرے پاس آیا میرا موبائل لے گیا بول اللہ یہ کون سا موبائل ہے اللہ یہ بھی دے دے اور دوسرا ہاتھ میں میرا پوڈ تھا بول اللہ یہ پوڈ بھی دے دو اور میرا پوڈ بھی لے لیا میں نے کہا چلو موبائل لے کے جا رہا ہے سمجھ میں آتا ہے بہنچو پوڈ کیوں لے کے جا رہا ہے پوڈ تو اب یہ بھی لیا تھا میں نے اس میں کوئل بھی نہیں دلوائی تھی پوڈ پر بیٹھ کے نکل گئے پھر ہمارے اندر کیڑا کٹا گئے ان کو گاڑییں فالو کرتے ہیں اور گاڑی سوڑائیں گے بڑھو کو اب جتنی دیر میں ہم گاڑییں بیٹھے گاڑی سٹارٹ کی نکلے ان کو فالو کرنے تھوڑا آگے جا کے پوڈ پر سائٹ پر ایک فیملی رکی بھی تھی جن کے ساتھ دو لڑکے بھی تھی اب ہم سمجھے یہ وہی ہیں میں نے کہا اڑا دے بہنچو یہ وہی ہیں پول سے نیچے بھیگ دے مہا چود ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا سب نے بول ہاں اڑا دو اڑا دو یہی ہیں یہی ہیں پھر تھوڑا قریب گئے تو مجھے صحیح سے نظر آیا پھر میں نے اس کو بولا بڑھوے رک جا نہیں ہیں یہ وہ کوئی اور ہیں اور جو میرا توس گاڑی چلا آٹا تھا وہ صحیح میں گاڑ کا اندہ ہے اس کو نظر نہیں آتا رات کو صحیح سے وہ صحیح میں اڑانے والا تھا خیر پھر ہم آگے گئے ہم نے ڈونڈا قدو نہیں ملے وہ ون ٹو فائف پہ گلیوں میں گز گز آگے قینہ گین سے نکل گئے ہوں گے پھر ہم گھوم گا ہم کے واپس دوسری ہوتل پہ آگا ہے اور جب ہم ہوتل پہ واپس آئے تو پھر ہمیں وہ لڑکے دکھے جب وہ ہوتل پہ ویپن لے کے بیٹھتے ہیں ہم نے کہا بینٹ جو دس پندرہ منٹ پہلے آ جاتے تمہارا آج یہ ویپن یوز ہو جاتا اور موبیل بچ جاتے ہیں ہمارے لیکن خیر کیا کر سکتے ہیں اور پھر جس کو بھی یہ بتا رہے کوئی بھی دکھی نہیں ہو رہا سب پہلے دس پندرہ منٹ پہ رہتے ہیں اس کے بعد یہی بولتے ہیں کہ ویلکم تو کراچی اور باگی جو کلستانی جہور والے بھائی دیکھ رہے ہیں تو بھائی کوئی دن تھوڑا آوائیڈ کرو یہ ہوتل بغیرہ پہ بیٹھنا کیونکہ جہور کا حال ابھی عجیب ہی چل رہا ہے کچھ دنوں میں نیٹ فلکس آلے آگے راکیمنٹری سیریز بنائیں گے جہور میں ابھی فل رونک والی جگہ پہ بھی سنیچنگ ہو رہی ہے بھائی بلوسیان سجی جہور کی سبتے مشہور جگہ میں سے ایک ہے جہاں پہ گاڑ بھی کھڑے ہوتے ہیں وہاں بھی سنیچنگ ہو رہی ہے اور اس کے برابر والا عجیوہ ہوتل اس کے سامنے مرچی ایڈ پر فیوم چاہو کھڑ دے گا پہ ہو رہی ہے رات کو نظر بھی نہیں آتا وہ وہاں لائٹے بھی نہیں ہے اور کچھ لوگ تو بولتا ہوں ان کو رات کو بودھ بھی دکھتا ہوں سوروڑ پہ تو بھائی وہاں کے بودھ بگاو اور سٹریٹ لائٹ بگرہ لگواؤ وہاں پہ اور رادو والی سائٹ پہ بھی یہ جس کا دل کر رہا ہے کھلے ہوں اس کو مار کے جا رہا ہے ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی ادھر ایک فیملی کے سامنے ایک بچی کے سامنے اس کے باپ کو گولی مار دیری دکیتوں نے اور ادھر پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے ان کے پاس جاؤ تو ان کی ایک ہی ٹو بھی ہوتی ہے کہ بھائی ہمارا علاقہ ہی نہیں پڑتا ہم یہاں کچھ کری نہیں سکتے تو بھائی اب یہی حل نظر آرہے کہ لائسنس بن باہر ویپن رکھو اپنے ساتھ انی ٹائم اور اپنی مدد آپ کرو اس کے لاوہر کیا کر سکتے ہیں تو بس بھائی ابھی کے لئے اتنا ہی باٹی ملتے ہیں پھر